ہم ہمیشہ آرگینک پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات تو کرتے ہیں لیکن یہ آرگینک ہے کیا؟ یہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ اس کی افادیت کیا ہے؟ یہ کیسے پہنچتا ہے آپ تک؟ یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں ہم اپنے آرگینک ایکسپرٹ نجم مزاری صاحب سے پوچھیں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پانڈ اور میں ہوں فارق پوڑائچ ہم ہمیشہ آرگینک کے جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات تو کرتے ہیں لیکن یہ آرگینک ہے کیا؟ یہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ اس کی افادیت کیا ہے؟ یہ کیسے پہنچتا ہے آپ تک؟ یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں ہم اپنے آرگینک ایکسپرٹ ناجم مزاری صاحب سے پوچھیں گے ناجم مزاری صاحب یہ آرگینک ہے کیا آخر؟ آرگینک میں آپ کو سب سے پہلے میننگ بتاتا ہوں کہ آرگینک ہوتا کیا ہے یا کوئی بھی فسر یا کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ کیسے پچھلے گا کہ وہ آرگینک ہے کوئی بھی فرزیمپل آپ کسی بھی سیپ کی فسل کر لیں ہیں کوئی بھی آپ فسل کر لیں تو اس کو اگانے سے لے کے اس کے پانی سے لے کے اس کی خات سے لے کے اس کے اوپر کوئی بھی آپ پیسٹریسائیڈ سپریے کرتے ہیں وہاں سے لے کے آگے اس کی پروسیسنگ تک پیکنگ تک کسی بھی طرح کا آپ نے کوئی کیمیکل کسی پروڈکٹ میں اگر استعمال نہیں کر رہے تو وہ پروڈکٹ آپ کی اورگینک کنسیڈر ہوتی ہے یعنی کوئی بھی اگر آپ فسل کر رہے ہیں تو کوئی آپ نے اس میں کیمیکل خات نہیں استعمال کرنا ہے آپ خات استعمال کر سکتے ہیں لیکن نیچرل اورگینک خات استعمال کریں کنمون ہے یا کوئی بھی ادھر کی کوئی فسل ہے تو اس کے بعد اس کا واشنگ کا پروسیجر ہوتا ہے اس میں بھی کسی طرح کا آپ نے کوئی کیمیکل سپریے نہیں کرنا کوئی کیمیکل پروسیجر اس کے اوپر نہیں کرنا آگے پیکنگ میں اس کو پریزرف کرتے ہوئے کسی طرح کا کوئی بھی کیمیکل استعمال نہیں کرنا یعنی کہ بیچ سے لے کے آگے کسی ہاں کیا ہاتھ میں پروڈکٹ پہنچنے تک فریش پروڈکٹ اگر کسی طرح کا بھی کوئی کیمیکل کا پروسیجر اپلائی نہیں کیا گیا کوئی بھی کیمیکل استعمال نہیں کیا گیا تو وہ فسل وہ پروڈکٹ آپ کا جو نا اورگینک کنسیڈر ہوتا ہے آج کل تو ہر طرف ایڈورٹائزمنٹ آرہی آرگینک یہ حقیقت ہے یہ فراد ہے دیکھیں جی اورگینک تو حقیقت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں جاہر سی بات ہے آج کل اس کی مارکٹ ہوئی ہوئی ہے ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے اورگینک کی تو اگر وہ کوئی بھی پروڈکٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو خود میک شور کرنا چاہیے کہ جو آپ پروڈکٹ خرید رہے ہیں کہ واقعی وہ اورگینک ہے یا نہیں سب سے پہلے چیز آتی ہے اس کی سرٹیفکیشن کی تو بڑے افتحال سے کہنا پڑڈا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی باڈی نہیں ہے کوئی ایسی گورنمنٹ کا کوئی ایسی دارہ نہیں ہے جو آپ کو اورگینکی سرٹیفکیشن دے ساکے پروڈکٹ کی تو جتنے بھی برینڈ سے ان کو مجبوراں باہر امریکہ سے یا یو ایسے سے کانیڈا سے انڈیا سے ان کلٹری سے اورگینکی سرٹیفکیشن لینی پڑی ہے جو کہ کافی کوسلی ہے تو جس کے وجہ سے جو برینڈ سے وہ نہیں لے پارے سرٹیفکیشن دوسری چیز اب ہم پہ یہ زمیداری آتی ہے کہ ہم تھوڑا بہت اورگینک کو سٹیڈی کر لیں کہ اورگینک ہوتا کیا ہے اس کی پہچان کیسے ہیں عمومن جو اورگینک کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ دوسری جو کمیشن پروڈکٹس ہوتے ہیں ان سے کم ہی ہوتی ہے اور اس کا جو پھل ہوتا ہے اور جو اس کا فروٹ ہے فورزم پر اگر آپ سیپ کی اگزیمپل لے لیں تو سیپ جو اورگینک سیپ ہوتا ہے وہ آم سیپ سے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اچھا یعنی کہ دیکھنے میں دیکھنے میں زیادہ چھوٹا ہے جو کمیشن پروڈکٹس ہوتا ہے ان کی نا لوگ کلیر ہوتی ہے آپ نے کہا کہ یہ اورگینک جو چیز ہے وہ دیکھنے میں سائز کا کم ہو سکتی سائز میں اتنی خوبصورت خوشنبان ہی ہو سکتی جتنی ہم نے مستنوی طور پر جو گائی ہوئی ہے تو آخر کوئی کیوں خریدے گا دوسری اورگینک جو دیکھنے میں چیز لگتی ہے وہی خریدی جاتی ہے یہ تو اب لوگوں میں اس کی سمجھ ہونی چاہیے کہ دیکھیں جو چیز جیسے سیپ کی میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو سیپ سے ہی سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں جب اس کے اوپر آپ کیمیکل سپری کرتے ہیں تو کسی بھی طرح کی اس کے اوپر کیڑے مکوڑے نہیں آتے جب اس پھل کے اوپر کوئی بھی کیڑا مکوڑا نہیں آئے گا تو افکورس وہ نیٹ انڈ کلین رہے گا لیکن جو اورگینک ہوتے ہیں اس پر کیوکہ ہم کوئی کیمیکل سپری نہیں کرتے تو اس کے پر مختلف طرح کی کیڑے مکوڑے اس کے اوپر آتے ہیں تھوڑا سا وہ رس بھی چوستے ہیں افکورس وہاں پہ کچھ نشان داگ دھبے سے رہے جاتے ہیں یہ تو اس کی پہچان ہے یہ تو اس کی بیوٹی ہے کہ آپ کو ایک تو اس کی سمیل بھی بہت اچھی ہوتی ہے یعنی اگر سیپ کا آپ اورگینک ایپل اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سے آپ کو بلکل پیور سیپ کی جو سمیل ہوتی ہے وہ آئے گی جو ان اورگینک ہوتے ہیں اس سے شاہد اس طرح کی سمیل نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ان اس ٹیپ کے نیوتریشنس نہیں ہوتے ایک ایک اگزمپل ہے شیمپو کی اگر آپ شیمپو استعمال کریں تو اس کی بڑی جھاگ ہوتی ہے لیکن جو اگر آنگ شیمپو ہوتی ہے اس کی جھاگ نہیں ہوتی کمرشل پروڈٹ کی بڑی جھاگ ہوتی ہے اب لوگ کہتے ہیں Kaythean جی ہم تو وہ شیمپو استعمال کریں گے جس میں جھاگ ہے اب اس میں جھاگ کیوں آر ہے کیونکہ اس میں سلس ڈال ہے آپ کہہ رہے ہیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتا ہر چمکتی چیز سونا ہوتا ہے بہت کل آپ نے صحیح یہ بات کی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں شہد لکس میں دکھنے میں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان چیزوں کا کوئی افادیت نہیں ہوتی کوئی اس کی بینیفیٹس نہیں ہوتے یہ مزاری صاحب اورگینک کے اوپر بہت بڑا اتراز ہے یہ تنی مہنگی کیوں ہوتی ہیں پروڈٹس اورگینک اصل میں آیا کہاں سے تھا اورگینک تابہا ہے جب دوسری جنگی عظیم یا اس سے پہلے بھی جب جنگیں ہوتی ہیں تو فوڈ کی بڑے شورٹیج ہو جاتی ہے تو فوڈ کی شورٹیج کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے یا مختلف جو پرائیوٹ بوڈیز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں فارمرز بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ اس فصل کو بچانے کے لیے اس میں پرزرویٹیو سے ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس کی شیل ف لائی بڑھ جائے اب کسی بھی پروڈٹ کی شیل ف لائی بڑھ جاتی ہے لیکن جو آپ نے اس میں پرزرویٹیو ڈالا ہے وہ کتا نقصان دے ہوتا ہے تو اس چیز سے اس وجہ سے ایسے پرزرویٹیو بنائے جاتے ہیں جو کہ چیزوں کو کافی دیر تک محفوظ کر کے رکھے ہیں اب اس میں آپ نے پوچھا کہ یہ مہنگے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ اس میں لوگ کام کرنی رہے ہیں ابھی کنزپشن زیادہ ہے پیچھے فارمر پروڈکشن کم ہے اگر ایک من بن رہا ہے اور کنزوم کرنے کے لیے دو من کی ضرورت ہے جو فارمر ہے اس پروڈکٹ کو مہنگا سیل کرتا ہے تو گورنمنٹ اگر چیز میں انوال ہو جائے اور ینگ جنریشن اگر ارگینکی طرف آئے زیادہ برینڈ بنیں گے زیادہ پروڈکٹس بنیں گے جب پروڈکٹس زیادہ ہوتے ہیں جب ڈیمانڈ کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں تو پرائز ایٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے ابھی ہمارے پاس ڈیمانڈ کم ہے کنزپشن زیادہ ہے جس کی وجہ سے پرائزز زیادہ ہیں آپ خود اورگینک کا پورا کام کر رہے ہیں کیا یہ ایک منافع بخش کاروبار ہے یہ کس طرح سے اپرچنیٹی ہو سکتی ہے جی دیکھیں اورگینک بلکل ایک منافع بخش کاروبار ہے کوئی نئے جتنے بھی ینگ جنریشن اگر آپ دیکھ رہے ہیں آج کی کافی اورگینک دن با دن مجھے تو نظر آ رہے ہیں برینڈ سب مارکٹ میں مطارف ہو رہے ہیں افکورس ان کو ایک مارکٹ گیپ نظر آ رہے ہیں ایک مارکٹ میں اپرچنیٹی نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ جا رہے ہیں تو بس سب کو میری صلاح ہوگی کہ جب بھی آپ پروڈکٹ لانچ کرتی یا کوئی بھی اگر آپ بزنس کی طرف آتے آپ ایسا پروڈکٹ لانچ کریں جو کہ پہلے مارکٹ میں نہ ہو کسی دوسرے برینڈ کو کسی دوسرے پروڈکٹ آپ نے کوپی نہیں کرنا آپ کوپی کریں گے تو آپ مارے جائیں گے دیکھیں دس ہزار پروڈکٹ ہیں اگر ایک برینڈ کے پاس کوئی سو دو سو پروڈکٹ ہیں تو آپ دیکھیں گے دس دار اور پروڈکٹ ہیں آپ بھی لانچ کر سکتے ہیں پوری مارکٹ میں کئی پہ اورگینک سپائسیز نہیں ہے اورگینک ڈرائی فروٹس نہیں ہیں کمرشل آمڈ ڈرائی فروٹس تو آپ کو مل جاتے ہیں اورگینک نہیں ملتے آپ کو اس میں بہت بڑی ہے آپ اورگینک آٹے کی طرف جا سکتے ہیں اورگینک ایون کے فروٹس بھی ہر طرح سے اویلی پل نہیں آپ کو اورگینک ٹماٹر شاید لاہور میں یا پورے پاکستان میں شاید ہی کہیں سے آپ کو ملے گا تو فروٹس میں ویجی ٹیولز میں اس میں ایک بہت زیادہ سکوپ ہے اور بہت زیادہ سپیس پڑی ہوئی ہے شروع کہاں سے کیا جا سکتا اگر آپ ایک اندازہ بتا سکتے ہیں اگر آپ اس کے مارکٹ کی بات کریں تو ورلڈ وائیڈ یہ سکسٹی بلین ڈالر کی اندسٹری ہے سکسٹی بہت بڑی لیول کی اندسٹری ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ پاکستان، انڈیا اور چائنا، بنگلہ دیش، سر لنکا یہ کنٹریز بہت زیادہ کیونکہ ہم ریچ ہیں اورگینک چیزوں میں اور فارمرز ہمارے سدیوں سے اس کو اگا رہے اور ہم نے اس میں ٹرینڈ بھی ہیں سکسٹی بلین ڈالر کی اندسٹری ہے تو اس میں ہمارا فارمر اگر اس میں انٹرسٹ ڈیویلپ ہو اور فارمر کو ایڈیوکیٹ کیا جائے جو فارمر آلریڈی ہے اس کو تو ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں جو نئے جنگ جنریشن آرہی ہے وہ دیکھیں آپ میڈیا میں لوگ بڑا جا رہے ہیں ایچ آر کی طرف جا رہے ہیں مارکٹنگ کی طرف کافی لوگوں کا ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے سوچل میڈیا پر ایمازون کے طرف بھی لوگ کافی جا رہے ہیں تو میں لوگوں کو رکمنڈ کروں گا کہ اورگینکی طرف بھی آئیں آپ فارمرز بھی بنیں ینگ فارمرز بھی ہمارے مونک میں ہونے چاہیئے آپ دیکھیں ہمارے مونک میں جنگ فارمرز نہیں ہیں دنیا میں بھی جنگ فارمرز ہوتے ہیں میں انٹرنیشنل ہمارے باہر سے ہمارے کافی نگریڈینٹس ہیں جو میں یورپ سے سورس کرتا ہوں تو جب ہی میں ان سے کمیونکیشن کرتا ہوں سارے ینگ لوگ ہی ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں جتنا بھی فارمر سے میری کمیونکیشن سارے وہ بڑی عمر کے یا پھر وہ غریب ہیں یا وہ بزرگ حضرات ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو چلو میں زمین پڑھئے میں یہاں کچھ ہوگا لیتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ ہماری دنیشنل بھی اس طیب بچے پروڈیوس نہیں کر رہی لاہور میں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایچار کے کورس پڑھے جا رہے ہیں یا مارکٹنگ پڑھے جا رہے ہیں یا میڈیا سے ریٹی تنیلاتہ کورس آفر کیے جا رہے ہیں لیکن جب فارمنگ ہے وہ شاید ہی ایک اگری کلچر جنورسٹی کر رہے ہوگی اس کو جنورسٹی کو بھی چاہیے کہ ایسا کورس کو متعارف کرایا جائے تاکہ نئے ینگ بچے ہمارے وہ فارمنگ کی طرف آئیں گے کہ جب ینگ جنریشن فارمنگ کی طرف جب آئے گے تو آئے گے میں میک شور کہ وہ اورگینک پہ ہی کام کرے گے ورنہ ان کے پڑھنے کا پھر کیا فائدہ ہوا اور پھر آگے کہ ایک کمرشل اور کیمیکل سے بھارا پروڈکٹس منائیں گے اور سے لوگوں کو آگے بیمار کریں گے تو جو بھی ینگ جنریشن فارمنگ کی طرف آئے گے وہ اورگینک ہی پہ کام کرے گے تو اس کی ایک ضرورت ہے کہ اورگینک جی کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے افادیت اپنی جگہ پہ لیکن یہ ایک اس وقت بہت بڑی انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اب نئے لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے نہ سوی سے استعمال کرنا چاہیے بلکہ اس اپورٹنیٹی کو بھی اویل کرنا چاہیے کہ اس میں بڑی سپیس موجود ہے اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرف آ سکتے ہیں اپنے مرزبان فرق وڑائج کو زیادہ دیجئے اللہ نے کے بعد